جب اپنی حکومت آئی تو ایک نیا مذہب جس کا نام اسلام تھا اس کا لبادہ اسلام کا اوڑا تھا لیکن ایک نیا مذہب جس کے اندر جادو، ٹونا، جھاڑ پھونک اور وہ کالی دال اپنے جسم پہ مل کے بیٹھ جانا اور جنات کی باتیں اور جو پاکستان کے اندر جو سب سے کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اس نام سے شروع ہونی چاہیے وہ اس نام پہ ختم ہونی چاہیے کسی ایسے گھر میں نہیں جانا جہاں پہ فوتگی ہو گئی ہو یا جہاں پہ میت پڑی ہو یہ ایک نئی قسم کا اسلام ہم نے دیکھا جو گمراہ کن ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر مذہب کو ٹچ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو پوری دنیا نے سنا کہ پچیس مئی میں امرہ کو جب یہ دھرنا لے کر آئے یا لانگ مارچ لے کر آئے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ان کے کان میں کہہ رہے ہیں خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ دیں اسلامی ٹچ دیں تو جہاں اسلام کو یا مذہب کو ٹچ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو تو آپ اس کے جو پیچھے مقاصد ہیں وہ خود بخود قوم کے سامنے آیاں ہو جاتے ہیں اور پھر شرمنات بات ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کی کیا ٹریننگ کریں وہ پوری دنیا میں ہر کسی نے جو سوشل میڈیا پہ بھی وہ ویڈیو دیکھی جس میں ایک بچہ جو ہے وہ کیا بول رہا ہے میں اس بچے کو کیا الزام دے سکتی لیکن میں اس کے ماں باپ کو ضرور کہوں گی کہ آپ نے بچے کو کسی ایسے انسان کی پرورش میں دے دیا جس کو خود پتہ نہیں ہے جس کو جب جو بن گیا پرائم منسٹر تو اس کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نہیں آتا اس کو لا الہ الا اللہ کہنا نہیں آتا اور جو اس قسم کی اب مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ جب جی آئی ٹی گئی زمان پاک میں تو وہ کالے بکروں کے حسار میں وہ جی آئی ٹی کو بھی بٹھایا گیا اور وہ کالے یہ میں آتھینٹک آپ کو خبر دے رہی ہوں کالے بکروں کو جب تک وہاں پر جی آئی ٹی موجود رہی وہ کالے بکروں کو وہ گھماتے رہے اس طرح سرکل کے اندر اور جہاں پر مرگیاں جلائی جاتی ہوں لوگوں کو کھانے کو سبزی اور دال نہیں ملتی وہاں پہ چھتوں پہ تنوں کے حساب سے مرگیاں جلائی جاتی اور سمندر کے پاس نہیں جانا پانی کے قریب رہنا ہے خوشکی سے دور رہنا ہے اس قسم کی جو اسلام ہے اور پھر اپنے موں سے بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریننگ کی تھی ایسے اللہ میری ٹریننگ کر رہا ہے کوئی مسلمان چاہے وہ جتنا بھی نیک ہو میں نے بہت بہت نیک مسلمان بھی دیکھے ہیں کسی نے کبھی یہ دعویٰ کیا کوئی عالم دین آپ اٹھا کے لے آئیں چاہے وہ دنیا کے کوئی سب سے بڑے ایسے ملک سے ہو جہاں پر اسلامی نظام نافذ ہے عالم دین وہ جتنا بڑا عالم دین ہوگا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمبل طبیعت کا ہوگا کبھی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کیا تھا ایسے اللہ تعالیٰ مجھے ٹریننگ کر رہا ہے مردانیہ 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 مردانیہ